سرفراز احمد کی ورلڈ کاؤپ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے نسل پرستانہ جملے کسنے پر سرفراز احمد تاہیات پبندی لگنے یا کم سے کم بھی دس سے پندرہ ایک روزہ میچز کی پبندی لگنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق دوسرے ونڈے میں سرفراز احمد جنوبی فریق کی آرونڈر فلک وائیو پر فکریں بازی کر کے مشکل میں پڑ گئے ہیں اور نسل پرستانہ جملوں پر انہیں پبندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یاد رہے کہ فلک وائیو نے پاکستانی کپتان سرفراز احمد اور بولرز کے تمام تر حربوں کا نکام بناتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح کی راہ پر گامزن کیا تھا یقینی فتح ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر قومی ٹیم کے کپتان اپنے جذبات پر کابو نارکس کے اور جنوبی فریقی کرکٹر فلک وائیو پر نسل پرستانہ جملے کس دیئے سرفراز احمد حریف کو اردو زبان میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ اب ایک آلے تیری ماں کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کیا پڑھوا کر آیا ہے آج تو ظاہری ہے کہ بیٹسمن کو اردو کا یہ جملہ سمجھ نہیں آیا ہوگا مگر سٹمپ مایکرو فون سے شائع کین نے سنا اور وہ سوشل میڈیا پر مختلف تفسریں بھی کرتے رہے یہ واقعہ جنوبی فریقی انہیں کے سین تیس وی آور میں پیش آیا جب شہین شاہ فریدی بالنگ کر رہے تھے اور اس موقع پر کومنٹریٹر نے رمیز راجہ سے اس کے معینی بھی بتانے کی گزارش کی لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے رمیز راجہ بات کو ٹال گئے اب بتایا جا رہا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے سرفراز کے خلاف ایکشن لیے جانے کا امکان ہے آئی سی سی دس سے پندرہ ایک روزہ میچز کی پبندی لگائی جا سکتی ہے اگر سرفراز احمد پر دس سے پندرہ ایک روزہ میچز کی پبندی لگتی ہے تو ایسے میں ان کی ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہو جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرفراز احمد پر پبندی لگنی چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ باکس میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ان کو ضرور دبائیں